بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری والل اقضا تم ملسانی افقا و قولی صدق اللہ لزیم السلام علیکم و رحمت اللہ میرا نام راجہ محمد اکرم ہے بس اتنا ہی کافی ہے تو ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں یہ ایک تحقیق ہے اگر ہم پرنے قصہ گوئی کا بہت سارا تعریف تو آپ کو حاصل ہو گیا اگر اس کی بات کریں آج کی مادرن دور کے اندر جو چھوٹے بچوں کے جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس میں جو ٹاپ پہ ہے یعنی چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی جو آپ کہلیں کہ تدریس کے جو طریقہ کار ہے ان میں جو ٹاپ پہ ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے اگر ہم سٹوری ٹیلنگ کو اس طریقے سے بھی دیکھیں تھوڑا کہ یہ کتنا پرانا میتھڈ ہے تو یہ تحقیق نے یہ پروب کیا ہے کہ جو ٹیچنگ لرننگ ہے اس کے جو آپ کہلیں پرانے میتھڈ ہیں ان میں ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈائلیکٹک اور لیکچرنگ ہے اور اس کے بعد جو ہے سٹوری ٹیلنگ ہے اگر ہم اس کی اگزامپلز لیں جیسے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل ہوئی قرآن مجید تو قرآن مجید کیا ہے اللہ کی کتاب ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے کون سا میتھڈ استعمال کیا ہے فنے قیصہ گوئی حضرت عیسیٰ کا قیصہ حضرت موسیٰ کا قیصہ یوسف علیہ السلام کا قیصہ یونس علیہ السلام کا قیصہ ابراہیم کا قیصہ آدم کا قیصہ اسی طرح قوموں کا ذکر ہے آدھ کا ذکر ہے سمود کا ذکر ہے سالے کا ذکر ہے اس طرح بہت سارے یہ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کی کوشش کیے تو یہ اس سے پروو ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا میتھڈ ہے تو اسے آج کی مارڈرن جو آپ کہلیں کہ مارڈرن دور ہے اس میں کلاس روم کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ کچھ ریسرچیز ہیں اگر آپ ایک ٹاپک لیں کوئی تصور لیں اور وہ اپنی کلاس میں آپ بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اگر وہ آپ کے پڑھانے سے بچے ٹونٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ سیکھتے ہیں تو اگر وہی ٹاپک آپ سٹوری کے ذریعے پڑھائیں گے تو بچے جو ہے وہ ٹونٹی ٹو ٹائم زیادہ اسے سیکھیں گے یہ سٹین فورڈ جو بزنس سکول ہے یہ اس کی ریسرچ ہے اسی طرح اگلی ریسرچ جو ہے یہ بھی اسی سکول کی ہے اگر آپ آپ میں سے کسی نے ایم ایڈ بی ایڈ وغیرہ کیا ہو تو اس نے ہاورڈ گارڈنرن کا سکیل پڑا ہوگا جو برین کی آپ کہلے کہ ڈسٹیبیوشن کی اس نے اسی طرح اگر بلوم ٹیکسانوں بھی آپ نے پڑھی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی برین کی تقسیم ہے تو برین کے کچھ حصے ہیں ان میں ایک حصہ لرننگ سے متعلقہ ہے اس لرننگ سے متعلقہ جو حصہ ہے اس کے اندر کچھ سیلز ہیں جو اسپیشلی جو ہے وہ سٹوری ٹائلنگ سے متعلقہ ہیں تو جیسے ہی آپ سٹوری کے ذریعے کہانی کے ذریعے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو وہ جو سیلز ہیں وہ جو برین کے اندر ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بچوں کے اندر ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے یہاں پہ بچوں کی توجہ کے اصول کے لیے بات ہوئی اس کے لیے جو ریسرچ ہے اس نے پروو کیا ہے کہ بچے اگر تین طرح سے کلاس روم کے اندر مجود ہوں گے تو ان کی لرننگ ہوگی اگر وہ ان تین طرح میں سے کسی ایک طرح سے بھی کلاس روم کے اندر مجود نہیں ہے ان کی لرننگ نہیں ہوگی پہلی چیزیں اسے کہتے ہیں فیزیکل اپیئرنس کہ وہ فیزیکلی یہاں پہ مجود ہوں اور دوسری ہے منٹلی اپیئرنس یعنی وہ ذہنی طور پہ بھی یہاں پہ مجود ہوں اور تیسری ہے لرننگ موڈ کہ وہ لرننگ موڈ پہ ہوں جیسے ہم اپنی ڈیوائسز کو لرننگ موڈ پہ کسی موڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ پندرہ منٹ بند ہو جائے گی یا اوپن ہو جائے گی یا چال جائے گی سلیپنگ موڈ پہ لگا دیتے ہیں لیپ ٹوپ کو اسی طرح بچے اگر لرننگ موڈ پہ آئیں گے تو پھر ہی ان کی لرننگ ہوگی تو یہ جب سٹوری کے ذریعے آپ سناتے ہیں کوئی کسے کے ذریعے کوئی تصور بچے کو تو بچہ جو ہے اسے بہت اچھی طریقے سے سیکھتا ہے یہ دوسری جو ہے ریسارچ ہے یہ تیسری ریسارچ ہے کہ کہانیاں جو ہیں اصل میں یہاں پہ ایک اور بھی بات ہوئی لینگویج کی بات ہوئی تفہیم کی بات ہوئی دیکھیں جب ہم کسی زبان کے اندر کوئی کہانی سناتے ہیں بچے کو وہ عربی ہو وہ اردو ہو وہ انگلش ہو وہ فرنچ ہو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی زبان ہو اس زبان کو جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ خالی ہم صرف ایک بولنے کا میڈیم نہیں استعمال کر رہے ہوتے یا انسٹرکشن کی زبان نہیں استعمال کر رہے ہوتے ہم اس زبان کی پوری تہذیب پورا کلچر پوری روایات اس زبان کے ہیروز اس کا لٹریچر اس کا رینٹسین کا انداز یہ ساری چیزیں ہم کوپی کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے آپ فنے قصہ گوئی سے یہ کرتے ہیں تو یہ ذاتی تجربے کے طور پر بچے اسے پھر لیتے ہیں یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہانی آپ اردو میں سنا رہی ہیں تو ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی اسے وہ ذاتی تجربے کے طور پر لیتے ہیں اگر آپ میں سے کیسے نے لوری ایڈ لوری ایڈ فس ڈی ایڈ سکول کہانی پڑھی اس بچے کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بچہ پہلے دن سکول جاتا ہے اس کی ٹیچر اسے ایک کہانی سناتی ہے اور وہ بچہ اگلے تین ماہ تک گھار آنے کے بعد اپنی والدہ اور والد کوئی نئی کہانی سناتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یعنی بچے امیجنیشن سے اور اخیالات سے اس طرح سیکھتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی عمر جو ہے وہ بیس سال ہے یا پچیس سال ہے آپ نے بی ایڈ کیا یا ایم ایڈ کیا یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے اور ایک بچہ کلاس ون کا ہے آپ میں اور اس بچے میں بہت زیادہ گیپ ہے آپ کہہ لے کہ بہت زیادہ فاصلہ ہے جب تک آپ اس بچے کی کونگنیٹیو ڈویلمنٹ کے لیول پہ آ کے کہانی نہیں پڑھائیں گے یا اس کو کہانی نہیں سنائیں گے بچے کی لرننگ نہیں ہوگی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈگری کو چھوڑ کر اس وقت وہ بچہ بن کر اس کے جیسے شروع میں بتایا تھا آپ کو وہ بچہ جو وہ ریبٹ کو اٹھا رہا ہے تو آپ اس بچے کے لیول پہ آ کے کہانی سنائیں تو یہ ایک اصحابی جوڑ بنے گا سامن اور پریزنٹر کے دوران اور بچے کی لرننگ ہوگی یہ تو ہے ریسرچ اب ہم آتے ہیں کچھ ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پردادہ نے بھی یہی کہانیاں پڑھی ہیں آپ کے دادا نے بھی یہی پڑھی ہیں آپ نے بھی والد نے بھی اور آگے آپ کے بچے بھی یہی کہانیاں پڑھ رہے ہیں آپ تھوڑی دیر کیلئے سوچئے یہ کہانیاں پچھلے دیر دو سو سال سے ہمارے نساب کا عصہ کیوں ہیں یہ میں آپ سے سوال کار رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ہیں اور ان کہانیوں کا اصل مقصد کیا ہے ہم اس مقصد کی طرف نہیں جاتے ہم تو نمبر کی طرف جاتے کہ اس کہانی کی بنیاد پہ دس نمبر دینے پندرہ نمبر دینے بیس نمبر دینے ہم نمبر کی طرف جاتے اصل اس کے آپ کہہ رہے کہ اس کا ابجیکٹیو ہے اس کی طرف نہیں جاتے وہ ابجیکٹیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی کوئی بتائے گا جی سار سبق موز قانیہ ہے یہ ایک چیز ہے جی اقدار پہ مبنی ہیں جی میم آپ کچھ بتا رہی مورل لیسن ہے جی اخلاقی تربیت ہے اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کانیا ساری پڑی ہیں تو ہمارے کردار پہ ان کہانیوں کا کتنا امپیکٹ آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے بتائی ریال ہو کہ کوئی یہاں کسی کی ججمنٹ نہیں ہے کوئی اور شیئر کرے پھر میں اس کا مقصد بتاتا ہوں آپ کو آگے چلتے سمجھنے میں آسان ہے بھو روڑی آس جی مقصد لیکن جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں ایس ان سی والے جو ہیں یہ ان کو ریویو کرنا چاہیے اچھا چلتے ہیں میں دو دین اگزامپل آپ کو دیتا ہوں پیاسہ کووہ کی پہلی اگزامپل لیتے ہیں پیاسے کووہ میں سب سے پہلے کیا ہے اسے پیاس لگتی ہے وہ کسی ایک گھڑے کے پاس پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی چونس جو ہے وہ پانی تک نہیں پہنچ رہی جہاں سے سب سے پہلا جو بچے کے اندر سکیل پیدا کرنے کا اصل مقصد تھا وہ ہے پرابلم سولویں اگر آپ کسی پرابلم کو آپ کو پرابلم پیش آگئی ہے تو اس کا حل نکالیں کی کہ اس نے حل نکالا کہ اس کے اندر کنکریاں ڈالی جائیں گی تو پانی کیا ہوگا بلند ہو جائے گا یہ پہلی جو تصور ہے یا اس کے اندر پہلے جو آپ کہہ لے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس کہانی کے ذریعے بچے کے اندر پرابلم سولویں کی سکیل پیدا کرنا تھا دوسرا تصور یہ ہے کہ وہ اب کنکریاں تلاش کرتا ہے دوسرا کہ بچے کے اندر تحقیق کی جو وہاں بات ہوئی پیچھے تحقیق کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا کرنا تیسری چیز جو ہے وہ سٹرگل ہے کوشش ہے ہم ایک بار اگر فیل ہو جائیں دو بار فیل ہو جائیں یا آپ کہہ لیں کہ کسی وجہ سے ہمیں ناکامی ہو جائے تو ہم رک جاتے ہیں پاز ہو جاتے ہیں اور اس ناکامی کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں نہیں سٹرگل ہے مسلسل کوشش ہے تیسری مہارت بچے کے اندر پیدا کرنا تھا کہ ناکامی کو ماننا نہیں ہے لگے رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے اور چوتھا جو اس کے اندر سبق تھا وہ یہ ہے کہ اپنی منزل کی آپ کہہ لے کہ اصول تک کوشش کو ترک نہیں کرنا یعنی وہ کوشش جاری رہنی چاہیے تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کنکریاں ڈال کے پانی پیتا ہے اور اپنی خواہش کو یا اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے مگر ہم نے اسے دس نمبر تاکی جو ہے وہ رکھا ہے اس سے آگے نہیں ہم گئے جیسے یہاں سے کچھ ریزارٹس بھی آئے ہیں تو ہم یہاں جب آگے کہانی جو ہے وہ سنیں گے یہاں پہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہانیوں کو ہم کیسے ریورٹ کر سکتے ہیں اور رٹے سے کیسے بچوں کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ اچھا دوسری اگر ہم اگزامپل لیں یہاں پہ انگور کھٹیں یہ ہمارے معاشرے کا اکلمیاں ہے کہ اگر کیا ہوتا ہے لومڑی کو جو ہوتی ہے وہ انگوروں تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ اینڈ پہ جو ریزارٹ ہے نتیجہ دیتی ہے کہ انگور کھٹیں ہیں اس لیے میں نہیں کھاتی یعنی اپنی نکامی کو وہ تسلیم نہیں کرتی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتی اس کے اندر سپورٹس بینٹ پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا کہتی انگوروں پر انگوروں پر انگوروں پر انگوروں پر جیسے ہم بعض قاتل اپنی کچھ کمیوں کتائیوں کمزوریوں کا انگوریوں کا انگوریوں دوسروں پر پھینکتے ہیں تو اصل میں بچوں کو یہ سکھانا مقصود تھا کہ کبھی بھی آپ زندگی کے اندر کسی وجہ سے نکام ہو جائیں تو وہ نکامی صرف آپ کی اپنی وجہ سے آئیے دوسرے کی وجہ سے نہیں آئی اور اس کا ملبہ دوسرے پہ نہیں ڈالنا اصل میں اس کہانی کا میسج یہ تھا اسی طرح اگر شیر اور چوہے کو ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھئے کہ شیر ایک پورے جنگل کا بادشاہ مالک ہے اور بڑے بڑے آپ کے لئے جانوروں کو شکار کر کے کھا جاتا ہے اور ایک پیدہ سا چوہ ہے بلکل پاؤ بھر ہے اور یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ تصور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہمیں سمجھ جاتی ہے اس کائنات کے اندر کوئی چیز نکمی اور بیکار نہیں پیدا کی گئی ہر چیز کے فائدے ہیں تو ایک چھوٹا سا چوہ جو ہے وہ شیر کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دو تو میں آئندہ جو ہے آپ کے لئے جو ہے آپ کے کسی کام ہوں گا تو شیر مسکرا دیتا ہے اور اسے تنز کے ساتھ ایسے چھوڑ دیتا ہے مگر وہی چوہ اس کے کام آتا ہے اصل میں یہ بچوں کو سکھانا جیسے ہم پیشے سکھاتے ہیں بچوں کو چھوٹی کلاسیز کے اندر تو ہمارے آج کے بچے جو ہے نائی موچی دکاندار چاہے وہ خود نہیں اور کم تر نہیں ہے سب کے حقوق برابر ہیں آئے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ ان کہانیوں کا مقصد ہے جو ہمارے نساب کے اندر شامل ہیں یہ کچھ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ وہی پہلو ہیں اس کے اچھا میرا آپ سے سوال ہے کیا کہانی کے ذریعے ہم بچوں کے اندر خود اطماتی پیدا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آئیں سیکھتے ہیں موسیقی 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 یہ سٹوری سنانے جا رہا میں میری آواز وہاں تھا کہا رہی نا آواز آرہی چلو مائیک لیتا ہو یہ سٹوری میں سنانے جا رہا ہوں یہ ایک طریقہ سٹوری سنانے کا آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یا پھر میں آگے اور بہت سارے آپ کو طریقے بتاؤں گا ان کے ذریعے آپ جو ہے وہ سٹوری جو ہے وہ بچوں کو سنا سکتے ہیں جنگل کے اندر ایک کوکی کینگرو ہے ایک کا والد ہے ایک بھالو ہے ایک جو آپ کہلے حرن ہے ایک بلی ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کہلے یہ کریکٹر مجود ہیں جنگل کے اندر اور جنگل کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے کہانی ہے آپ اپنا سکول عظیم کر سکتے ہیں اور سکول کو بھی اگر ہم تھوڑا سا لیمٹائز کریں تو آپ اپنی کلاس مائک میں بولوں آپ اس سے اپنی کلاس مراد لے سکتی ہیں اور کلاس کے بچے مراد لے سکتے ہیں کوکی گھر میں مجود ہے اس کا والد باہر سے آتا ہے کوکی میں نے سنا ہے آپ کے سکول میں جو ہے وہ دور کا مقابلہ ہو رہا ہے کوکی کہتا ہے جی پاپا ہمارے سکول میں دور کا مقابلہ ہو رہا ہے اچھا آپ کو چاہیے کہ آپ اس مقابلے کے اندر شرکت کریں کوکی آپ کہتا ہے بڑی پریشانی کے ساتھ نہیں پاپا میں اس مقابلے میں شرکت نہیں کر سکتا بھائی کیوں نہیں کر سکتے میں کوئی لمبی چھلانگ نہیں لگا سکتا اس لیے میں مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں بھائی آپ تو بڑی لمبی چھلانگیں لگاتے ہو کوکی پھر پریشانی سے کر نہیں پاپا میں لمبی چھلانگ نہیں لگا سکتا بچوں آپ کو بتائیں کوکی مقابلے ویسا کیوں نہیں لے رہا کیوں کیوں کہ کوکی کے اندر خود اطمادی کی کمی ہے اس کے اندر خود اطمادی نہیں ہے اچھا خود اطمادی نہیں ہے تو خود اطمادی کیا ہوتی آپ کو بتائیں خود اطمادی پیارے بچوں یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالی کی مدد سے کر سکتا یا کر سکتی ہوں اس کو خود اطمادی کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن سکول کے اندر مقابلہ ہوتا ہے بھئی مقابلہ ہونے جا رہا ہے کون کون سے بچے حصہ لے رہے ہیں وہ لائن میں آ جائیں یہ بھالو میاں اپنی بڑی بھاری آواز کے اندر کہتے ہیں اب بچے جو ہیں وہ لائن کے اندر آ جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہے مقابلے میں بلی آتی ہے وہ چھلانگ لگاتی ہے سٹارٹنگ لائن سے تو وہ یہاں تک پہنچتی ہے یہ سٹارٹنگ لائن ہے یہ اینڈنگ لائن ہے اب کیا ہوتا ہے اب باری آتی ہے خرگوش کی خرگوش آتا ہے یہاں سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے یہاں سٹارٹنگ لگاتا اور یہاں تک پہنچتا ہے اب باری آتی ہے حرن کی اب باری آتی ہے حرن کی حرن آتا ہے ایسے چھلانگ لگاتا ہوا اور لائن کے بلکل قریب تک پہنچتا ہے اب جب وہ لائن کے قریب تک پہنچتا ہے تو اتنے میں بھالو میاں آتے ہیں دوبارہ پھر اور بڑے غصے کے ساتھ کہتے ہیں وہ آپ کو چھلانگ لگانی نہیں آتی آپ میں کوئی ایسا بچہ ہے جو ایک لمبی چھلانگ لگا سکے ہے اے کوئی بچہ اب جو بھالو میاں یہ کہتے ہیں تو کوکی کا جو والد ہے وہ کوکی کو پھر موٹیویٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کوکی کوکی جاؤ چھلانگ لگاؤ مقابلے میں حصہ لو پاپا میں نے کل بھی کہا تھا میں لمبی چھلانگ نہیں لگا سکتا ہار جاؤں گا وہ کہتا نہیں بیٹا آپ لمبی چھلانگیں لگاتے ہو اور آپ جیت جاؤ گے میرا یقین ہے آپ حصہ لو بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سٹارٹنگ لائن پہ پہنچیں تو سٹارٹنگ لائن پہ جاتے ہی آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ جی سے دعا مانگنی ہے یا اللہ میری مدد کر میں ایک لمبی چھلانگ لگا سکوں اب کیا ہوتا ہے کوکی والد کے موٹیویٹ کرنے پر یہاں سٹارٹنگ لائن پہ پہنچتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے اے اللہ میری مدد کر میں ایک لمبی چھلانگ لگا سکوں اب کوکی جو ہے وہ یہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے یہاں رکتا ہے چھلانگ لگاتا ہے اور بچوں یہ کیا کوکی تو لائن سے بھی آگیا چلا گیا اب آپ کو پتہ ہے بچوں ایک کینگرو پچیس سے تیس فٹ لمبی چھلانگ لگاتا ہے کتنی پچیس سے تیس فٹ لمبی چھلانگ لگاتا ہے اور اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسا گمان کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ کرتے ہیں اور اسی طرح ہی ہمیں عطا کرتے ہیں تو یہاں کہانی اب کوکی کیا ہوتا ہے کوکی جیت جاتا ہے وہ سٹیج پہ آتا ہے مائک پکڑتا ہے کہتا ہے میرا نام کوکی ہے میں لیول ون میں پڑتا ہوں اور میں لمبی لمبی چھلانگ لگاتا ہوں اب وہ خود اطماد ہے اور اسے پریشانی نہیں ہے اور وہ جیت گیا تو یہاں کہانی ختم ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ